توحید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا اس کے لئے اس کے گناہوں کے ننیانوے دفتر پھیلا دی جائیں گے کتنے نائنٹی نائن گناہوں کے دفتر اتنے گناہ کتنا پاپی ہوگا ہو اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلا جائیں گے کل سجل مثل مد البسر ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے ثم یقول پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من هذا شيئا یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے ڈینائے کرتا ہے تیرے اوپر جو بھی الگیشنز ہیں وہ غلط ہیں تو اگر تیرے کچھ کہنا ہے ایسا اظلمک کتبتی الحافظون ہمارے جو گناہوں کے عامال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کر دیا اتنا سب لکھ دیا اور تو نہیں کیا نہ ہو وہ کہے گا فَيَقُولْ لَا يَا رَبْ کہے گا نئی میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے فَيَقُولْ أَفَلَكَعُذُرُنْ اَوْ حَسَنَتُنْ تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤں کے لئے ان گناہوں کی مقابلے میں فَيَقُولْ لَا يَا رَبْ پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَعِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیرے ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا اَشْحَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکا ہوگا اَشْحَدُ أَنَّ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس پہ شہادتین کا اقرار ہوگا فَيَقُولُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہ حاضر ہو جائے تیرا وزن کیا جائے گا نیکی کا اس نیکی کا اور گناہوں کا تولا جائے گا فَيَقُولُ يَا رَبْ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ کہا گیا میرے رب بچاؤ ہو سکتا ہے فَيَقُولُ اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ اللہ تعالیٰ کہا نئی آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا یعنی اذنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کی بالمقابل تیرے ایک نیکی نظر انداز کر دی جائے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو زائے نہیں کرتا ہے تولے گا تیرے گناہ ایک پرڑے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی صحیح لیکن اس کو تولا جائے گا قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِ اللَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا ایک پرڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتیں ان کا اقرار ہیں فَطَاشَتِ السِّجِ اللَّاتُ وَثَقُلَةِ الْبِطَاقَةِ گناہوں کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا فَلَا يَثْقُلُ مَعَسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے بشرتے کے وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا کہ آدمی مثلا زندگی پر گناہ کیا آخری وقت میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بستر پر پڑا ہے زندگی پر گناہ کیے ہیں آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سب سارا دین اللہ کیلئے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا ایک دم پاور کے ساتھ میں یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ اور وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے ہلکے ہو گئے کوئی آدمی نے سمجھے کہ پڑھ لیا آپ دیکھو گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں اس سے پہلی حدیث کیا تھی ہاں وہ بھی یاد رکھیے بعض اہل توحید اپنے گناہ کی وجہ سے کہا جائیں گے جہنم یہ نہیں گیا کیوں علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا مضبوط اقرار کر کے گیا تو ایسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی اس حدیث کو امام احمد ترمیدی حاکم اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید توحید ہو اگر توحید مضبوط ہو تو یہ بھی انسان کے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے